ٹارٹ میجر یہ غلیز انسان یہ گھٹیا انسان یہ وہ درندہ ہے جو یونیورسٹی کی طالبات کو بلیک میل کرتا رہا پاکستان کے بڑے بڑے نام اس میں جو ہے وہ ملوث ہے پاکستان کے وہ وہ نام ملوث ہے جس کا اگر نام لے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے جس صرف بہاول پر یونیورسٹی کا ایک ایسا شخص نہیں ہے جو لڑکیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے بلکہ یہ پورا کا پورا گینگ ہے ابو بکر وہ پروفیسر ہے جو کہ ننگا پتلون کے بغیر پگڑا گیا استغفراللہ جاہے دہا پر جاگے ہمارے والدین ہماری ماں اپنے کان کی بالیاں تک بھیجتی ایک نہیں دو نہیں پچپن سو سے زائد ننگی ویڈیوز اور پکچرز دو موبائلوں سے مجبوری طور پر جو ہے وہ ملتی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان قبل امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تھرٹی ناظرین اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی آفیسر جو کہ ریٹائرڈ میجر بھی ہے جن کا نام ہے اجاز حسین شاہ ان کے موبائل سے یونیورسٹی کی طالبات کی پچپن سو سے زائد نزیبہ برہنا ننگی ویڈیوز جو ہیں وہ برامد ہوئی جس کے حراسے انہیں حراست میں لے لیا گیا یہ واقعہ آپ کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ حرکت کرتا ہوا نظر تو آ رہا ہوگا آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے اور یہ ریٹائرڈ میجر کیا کیا کرتا تھا ان طالبات کے ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ریٹائرڈ میجر یہ غلیز انسان یہ گھٹیا انسان یہ وہ درندہ ہے جو یونیورسٹی کی طالبات کو بلیک میل کرتا رہا یونیورسٹی کی طالبات کو یہ کہہ کر ان کے ساتھ غلط حرکات کرتا رہا ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا رہا یہ کہہ کر کہ میں آپ کو پہلی پوزیشن دلواؤں گا میں آپ کو پاس کرواؤں گا میں آپ کو سمیسٹر میں جو ہے وہ آگے لے کر جاؤں گا میں آپ کو پوزیشن دلواؤں گا پہلے ان کو بحلا پھسلا کر جو ہے وہ اپنے کملے تک لے جاتا تھا وہاں پر جو ہے وہ خوفیہ کیمراز لگاتا تھا جس کی حرارہ سے جو ہے وہ ان لڑکیوں کی تمام کی تمام ویڈیوز اور پکچرز بن جاتی تھی اور ان ویڈیوز اور پکچرز کی بنیاد اور پھر وہ یونیورسٹی کی تمام طرح طالبات کو تمام طرح فی میل سٹیورنٹس کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتا انہیں ڈرگ پارٹیز میں لے کر جاتا تھا ناظر میں آپ کو بتاتی چلو کہ جو میجر ریٹائرڈ اجاز حسین شاہ ہے یہ اکیلا اس معاملے میں ملوث نہیں ہے جب سے یہ پولیس کی حراست میں ہے تب سے اس نے جو ہے وہ توتنے کی طرح مولا شروع کر دیا اور تمام طرح انکشافات کو سامنے رکھ دیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ صرف یہ ایک بندہ نہیں یونیورسٹی کا یہ صرف بہاول پر یونیورسٹی کا ایک ایسا شخص نہیں ہے جو لڑکیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے بلکہ یہ پورا کا پورا گینگ ہے اور اس میں مقلب پروفیسرز بھی ہیں ابھی تک دس پروفیسرز کے نام سامنے آ چکے ہیں ابو بکر نامی پروفیسر جو کہ ایک ماہ قبل ہی اس کو حراست میں لے لیا گیا تھا جب ایک یونیورسٹی کی تعلوہ کے والدین نے ایکشن لیا تھا ابو بکر وہ پروفیسر ہے جو کہ ننگا پتلون کے بغیر پکڑا گیا استغفراللہ دو لڑکیوں کے ساتھ پکڑا گیا اور جب اس کو پولیس نے حراست میں لیا تب اس نے پتلون میں نہیں پہنی ہوئی تھی تو نزیبہ حرکات کرتا ہوئے اپنی سٹوڈنٹس کے ساتھ پکڑا گیا اور یہ جو اجاز حسین شاہ ہے یہ جو ہے وہ اپنی وائٹ کلٹس میں جا رہے ہوتے آگے پولیس ہوتی ہے اور یہ رونگ وائٹ ٹڑ لے لیتے ہیں پولیس آگر انہیں روکتی ہے تو جی اجاز حسین شاہ کہتے ہیں کہ جی میں چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں بھاولپوری یونیورسٹی کا ان کی کار کی چیکنگ کی جاتی ہے تو وہاں پر آئیس کیا چرس کیا سیکشل پروجیکٹس کیا اور وہ ساری گھٹیاں ترین عدویات جو ہے وہ انہیں ملتی ہیں جو کہ ذرا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اتنی گھٹیاں ترین حرکات ہو کرتا وہ وہاں پر پایا گیا اور وہاں پر ان کی ایک فیمیل سٹوڈنٹ بھی تھی جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹ مار رہی تھی یہ حالات ہیں اسلامی انیورسٹی بہاولپور کے اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر والدین تمام تر پروفیسر جو کہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سوالیاں نشان لگیا وہ تمام تر پریشان ہے ناظر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ اکیلا شخص نہیں ہے جو پیچھا کر رہا ہے یہ جو لڑکیوں سے اپنی راتے رنگین کرواتا ہے یہ اکیلا نہیں ہے یہ وہ بندہ ہے جو آگے لڑکیاں سپلائے کرتا ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہے اور وہ بڑے بڑے ہاتھ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روک لیا جائے اس کو بچا لیا جائے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ پولیس نے کافی اچھا کام کیا ہے اور ابھی تک اس کو جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوئے ایف آئی آر کٹ چکے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہماری قوم کا علمیہ ہے یہ ہماری پاکستان کے علمیہ ہے یہ ہماری درستگاہوں کا علمیہ ہے یہ ہے ہماری درستگاہیں جہاں پر جاگے ہمارے والدین ہماری ماں اپنے کان کی بالیاں تک بیس جاتی ہیں ہمارا باب نہ جانے کیا کہ کچھ کر جاتا ہے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنی بیٹی کو پاکستان کا روشن مستقبل بنانے کے لیے اپنی بیٹی کو ہر اس جگہ پر ہر اس درستگاہ میں بیس ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ میری بیٹی اچھا پڑے گی اور اچھا کام کرے گی پاکستان کا نام روشن کرے گی لیکن اس طرح کے بیغیرہ دریندے لوگ بھی وہاں پر موجود ہے آپ کو یہ صاحب لگائے ناظرین ایک نہیں دو نہیں پچپن سو سے زائد ننگی ویڈیوز اور پکچرز دو موبائلوں سے مجبوری طور پر جو ہے وہ ملتی ہے اور وہ ریٹائیڈ میجر صاحب ہے دیکھیں ایک میجر یہ کر رہا ہے سوالیاں نشان نہیں ہے کیا ناظرین میں آپ کو یہ بتاتی چلو کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو یونیورسٹی کی انتظامیہ سے جب سوالات کیے گئے تو یونیورسٹی کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ تو بس ہواوں میں خپڑے اڑھائے جا رہی ہے میڈیا نہ جانے کیا گیا جو ہے وہ بنا کر کھچڑیاں آگے پیش کر رہا ہے اور وائس چانسلر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اس سے حقیقت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے حقیقت کا سروکار ہی نہیں ہے جبکہ اب اجاز حسین شاہ نے وائس پرنسپل کو بھی اندر رول دیا ہے وہ کہہ رہے کہ یہ بھی اس چیز میں ملاویس تھے وہاں کے پروفیسرز اس چیز میں ملاویس ہیں اور یہ جو ابو بکر نامی ہے ان کے موبائل سے پچتر سو سے زائد والنگی ویڈیوز اور پکچرز ملی ہیں اب مجھے یہ تھمازن جاتی کہ ان کے پروفیسرز ہیں جو اتنے پوش ایریاز میں آلی شان گھروں میں رہ رہے ہیں ان کی بیوی بچے ان کا موبائل نہیں دیکھتے ہوں گے ان کو یہ ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ جن کے ساتھ نے بیوی بچے جن کی بیٹیوں کے ساتھ یوں کر رہا ہوں کل کو میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوگا اور تم ایک درسگاہ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے یہ کر رہے ہو جہاں پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے ہم لوگ کہاں پہنچ جائیں گے چاند پر پہنچ جائیں گے لیکن یہ شرمنا خرکات آپ کر رہے ہو وہ لڑکیاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ لڑکیاں جھانسے میں کیسے ہوتی ہیں کچھ ایسے لڑکیاں ہوتے ہیں جو غریب ہوتی ہیں وہ نہیں آگے آسکتی کچھ لڑکیاں یہاں میریٹ کے بیس پر آگے آنا چاہتی ہیں جو میریٹ کے بیس پر آگے آنا چاہتی ہیں ان کا تو فیوچر برباد ہو گیا اور جو غریب لڑکیاں وہ ان کے چھانسے میں آ جاتی ہیں اب دیکھیں جی یونیورسٹی میں کو ایڈوکیشن ہوتی ہے کو ایڈوکیشن چل رہی ہے تو وہاں پر گروپنگ بھی ہوگی کو ایڈوکیشن میں جب آپ کی ٹیمز بنتی ہیں گروپس بنتی ہیں اس میں فیمیلز بھی ہوتی ہیں میلز بھی ہوتی ہیں کہیں چاٹ لے کے کچھ بیٹھ گئے تو ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی تھی اور لڑکیوں کو اور لڑکوں دونوں کو اس چیز پر بلیک میل کیا جاتا تھا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم یہ ویڈیوز آپ کے گھر والوں کو دکھا دیں گے لڑکیاں لڑکے دونوں جو ہے وہ ایسے بلیک میل ہو کے ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں اور لڑکیاں خاص طور پر ان کے جانسے میں آ کر پھر جو وہ کہتی ہیں ان کے ساتھ راتیں بھی گزارتی ہیں ان کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو کہ اخلاقیات سے گری ہوئی ہیں جو کہ ہمارے قانون سے گری ہوئی ہیں جو کہ ہمارے مذہب سے گری ہوئی ہیں یہ وہ ساری حرکات ان کے ساتھ کرتے ہیں پھر ان کے پاس ننگی ویڈیوز آ جاتی ہیں ننگی پکٹرز آ جاتی ہیں پھر ان کی بنیاد پر جو ہے وہ انہیں آگے بڑے بڑے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے ان لڑکیوں کو سپلائے کیا جاتا رہا ہے اور تو اور آپ کو یہ بتاتی شلو کہ اس طرح سے بلیک مل گیا جاتا ہے کہ چو چڑھائے بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کی عزت رول کے رکھ دی جاتی ہے لیکن آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے یہاں پر بہت بڑیا بہت بہت بڑا جو ہے وہ سوالیاں نشان لگتا ہے کہ یہ ریٹارڈ میجر اور یہ چیف سیکیورٹی آفیسر کا جو ہے وہ کر رہا ہے نہ جانے اور کیا کیا کرتا ہوگا اور یہ ایک پہلے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک شخص نہیں ہے یہ پورا گینک ہے اور یہ اتنا بڑا نیٹورک ہے کہ you can't imagine پاکستان کے بڑے بڑے نام اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں پاکستان کے وہ وہ نام ملوث ہیں جس کا اگر نام لے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری طرزگاہوں میں ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ اسلامی یونیورسٹی بہاورپور وہ ایسا علاقہ ہے جو بہت بہت بیٹی کو یونیورسٹی میں بیجنے سے پہلے سو دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بیجے یا پھر نہ بیجے یہ لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارے والدین مو اٹھا کے ہمیں بیج دیں گے بہت بیٹی کو یونیورسٹی اور وہاں پر یہ ہوا ہے اور یہ صرف اسلامی یونیورسٹی بہاورپور میں نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ہر دوسری یونیورسٹی میں ایسا ہی ہو رہا ہے پروفیسر جس طریقے سے جو ہے وہ پاس کروا رہے ہیں جی پی اے بڑھا رہے ہیں اور لڑکیاں بھی جو ہے وہ ان کے جانسے میں آ جاتی ہیں یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری سیچویشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ یہی سب سوچ رہے ہیں کہ ان کو سزا ہوتی ہے کیا سزا ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے گناہ کا اطراف کر لیتا ہے وہ اکثر اوقات اس کو جو ہے وہ بچا لے جاتا ہے اور جو اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہو جو میجر ریٹائر رہ چکا ہو اور اس کے ساتھ اتنے پروفیسرز ہو جن کے پیچھے اتنے بڑے ہاتھ ہو انہیں سزا نہیں دی جاتی انہیں کوئی نہ کوئی تیسرا راستہ نکال کر جو ہے وہ بے دخل کر دیا جاتا ہے تمام کیسی سے آپ دیکھیں تمام والدین پریشان ہیں آپ سکرین پر جو ہے وہ پکچرز اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بلر کر کے دکھائی جا رہے ہیں تاکہ سب کی پرائیویسی کچھ ہے محفوظ رکھا جائے اب وہ تمام لڑکیاں پریشانی میں ہیں جن کی وہ ویڈیوز ہیں جن کی وہ پکچرز ہیں کہ نہ جانے اب وہ خودکشی کی طرف جا رہی ہوں گی یہ ہے ہمارا آج کل تلیمی نظام اس لئے ہم لوگ ترقی نہیں کرتے یہ ہے ہمارے آئے روز آنے والے سکینڈلز یہ وہ سکینڈلز ہیں جہاں پر جو ہے وہ ایک نئی دو نئی لاکھوں گھروں کی جو ہے وہ عزت داؤ پر لگی ہوئی ہیں تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائے گا اس طرح کے دھریندی اور گھٹیا ترین زلیل ترین انسانوں کو کیا سزام ملنی شاہیے اور آپ اس کے خلاف کی آواز اٹھائیں گے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اسے کے ساتھ اپنی میز بان کو دیجئے اجازت اللہ رکھے پان